بزنس ایتھکس کے موضوع پر ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے اور کل اس لیکچر سیریز کا پہلا روز تھا جس میں ہم نے ابتدائی کچھ باتیں کی تھیں اگر شروع سے شروع کریں سلائٹ کو تو بچاتا ہوں کہ مختصرا ریکیپ کریں اور اس کے بعد پھر ہم آج کے موضوع سے متصل ہو جائیں کل ہم نے آپ کے سامنے پورا ایک جو کانٹینٹ تھا اس کو شیئر کیا تھا کہ ہم ان سیریز میں کن موضوعات پر بات کریں گے جس میں بزنس ایتھکس پرانے مجید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں اس کے متعلق کیا تعلیمات ہیں اس کے بعد پھر ایتھکس کو سمجھنے کے لیے کہ خود ایتھکس کی تعریف کیا ہے ایتھکس کیتھکس ہے جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں اور ایک لفظ عمومی طور پر اخلاق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے آداب تو ایتھکیٹس جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا ایتھکس اور ایتھکیٹس ایک ہی چیز ہے یا نہیں یا ان دونوں میں فرق پایا جاتا ہے اور سورسز او ایتھکس کیا ہوں گی ہمارے لیے اخلاق اسلامی ہم کہاں سیخص کریں گے یا آپ یہ کہیے کہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں محیشت کی تجارتی اخلاقی تعلیمات ہیں اسلام کی اس کو ہم لیں گے کن افراد سے کون ہمارے لیے نمون عمل قرار پائے گا تو پھر ہم نے کل اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کی تھی اور اس کے بعد ہم اس بات کو بتانا چاہتے تھے کل کے شریعہ لاؤز کیس آف وائلیشن آف ایتھکس کل یہ موضوع رہ گیا تھا لیکن انشاءاللہ آج اس کو جلدی سے ختم کریں گے اور پھر ہمارے جو موضوع کا آخری حصہ ہے وہ ٹرانزیکشن ایتھکس یعنی اگر ہم کلیات کو سمجھنے کے بعد یعنی اس پورے موضوع کا اخلاقہ بنانے کے بعد دیکھنا چاہے ہیں کہ ہر چیز کے جو مخصوص کچھ اخلاقی تعلیمات بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہے تو ہم نے آپ کو پھر آپ کے سامنے بائیفرگیٹ کر دیا کلاسیفائی کر دیا کہ کچھ جو ایتھکس ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو کانٹریکٹ ہوتے ہیں جس میں ہم ہورڈنگ کو ایڈوانس پری پرچیز کو دیکھنا چاہیں گے کچھ جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹ ہوتے جس میں اوور پرائسنگ اور ٹریشن پروڈک کی یہ سارے مسائل اس کے مطالق کیا تعلیمات ہیں اور جب ان کی مثالوں پر تفصیل سے بیان کریں گے ان کی مثالوں کو تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ واضح ہو جائے گا اور آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا ریلیٹڈ ٹو کانٹریکٹنگ پارٹیز جو عقد کرنے والے ہیں جو دو شخص دو افراد یا دو ادارے کوئی بھی معاملہ کرنے والے ان کی کیا اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اور پھر ریلیٹڈ ٹو مارکٹنگ مارکٹنگ ریلیٹڈ کسی بھی پروڈک کی یا سرویس کی جب مارکٹنگ کرتے ہیں اس کے کیا شرعی اصول اور زوابط ہیں اور اس ریلیٹڈ ٹو آفٹر سے جب ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ شرعی احکام ہیں جو اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں جن میں سے ایک اقالہ ہے یعنی بیچوئی چیز کو واپس لینا انہی میں سے خیارات یعنی جب کوئی شخص معاملہ کرتا ہے تو اس کو مختلف وجوہات کی منیات پر مختلف آپشنز ملتے ہیں وہ آپشنز کیا ہیں اور کیوں کب ایکسرسائز ہوتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اس کے موقع پر دیکھیں گے آ گیا جائیے ہم نے یہ احادیث اور قرآن میت کی آیات بیان کی آپ کو یہ پریزنٹیشن بھی شیئر کر دی گئی ہے تو آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے تو میں نے آپ سے ایک بات جو بطور خاص عرص کی تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی احکام کی بنیاد اخلاق ہے اس بات پر توجہ رکھی گا ہے یعنی ہم جتنی بھی آیات اور احادیث بیان کریں گے ان سب کی جو بنیاد ہے وہ اخلاق اسلامی ہے یعنی اسلامی احکام جس زمین پر بوئی جاتے ہیں جس زمین پر ہیں اس زمین کا نام اخلاق ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے مثال دیتی کہ قرآن مجید میں قصاص کا حکم بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم و زیادتی کرے تو اللہ کہتا ہے آنک کا بدلہ آنک ہے کان کا بدلہ کان ہے ناک کا بدلہ ناک ہے دات کا بدلہ دات ہے لیکن اس حکم شرعی کو بیان کرنے کے بعد اس حق شرعی کو بیان کرنے کے بعد پروردگاہ علم فرماتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو یہ بات بطور خاص یاد رکھیں کہ احکام اور اخلاق ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں ایک دوسرے کے عرض میں نہیں ہیں یعنی احکام الگ ہیں اخلاق الگ ہیں اخلاق احکام سے کوئی جدہ چیز ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ اخلاق تو شرعی قوانین سے مختلف کوئی چیز ہے کہ ہم جب شرعی قوانین کی ریایت نہ کریں بلکہ بساوقات یہ سمجھ جاتا ہے کہ اخلاق کا مطلب ہے فری میں کام کر دینا جیسے مثال کے طور پر میں کسی شخص کو کوئی چیز بیچوں اور میں کہوں کہ بھئی اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ میں اسے قیمت ہی نہ لوں مثال کے طور پر اکثر یہ مسئلہ ہمارے پر اسلامی بینکاری میں سوال آتا ہے کہ بھئی آپ لوگ بھی پروفٹ لیتے ہیں تو ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم قرض تو نہیں دے رہے ہم تو ایک کمرشل انسٹیوشن ایک تجارتی ادار ہیں جس طرح دیگر اداروں کو نفع کمانے کا حق حاصل ہے اس طرح کسی بینک کو بھی نفع کمانے کا حق حاصل ہے لیکن مسئلہ اس کے پروسیس میں لہذا اگر پروسیس کو ٹھیک کر دیا ہے اس کے نفع کمانے پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی این اسی طرح سے اخلاق اور احکام ایک دوسرے کے طول میں ہیں یعنی اخلاق کی بنیاد پر احکام اسلامی ہیں تو لہذا وہاں جہاں سے وہ احکام کی بات کی جا اور اخلاق نہ ہو تو پھر وہاں پہ بھی کوئی تشنگی رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں کم رہ جاتی ہے حکم اسلام تو یہ کہ قدرت حاصل کر لی جائے تسلط حاصل کر لی جائے اختیار ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دینا یہ اخلاق اسلامی ہے کسی بھی معاملے کو صاف شفاف کرنا جس میں دھوکہ نہ ہو کسی ایک پارٹی کے لیے کوئی نقصان نہ ہو کسی کا مال نہ حق نہ کھانا ہو حکام خداوندی کی رعایت ہو یہ اخلاق اسلامی ہے اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ نسا کی آیت بیان کی بہت ساری آیتیں اگر بتانا شروع کی جائیں لیکن مختصرا جو کہ تجارت سے متعلق ہے چونکہ ہم اس سیریز میں بزنس ایتکس کی بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہم علم اخلاق نہیں پڑھ رہے ہم درس اخلاق کو بیان نہیں کر رہے بلکہ ہم بزنس کے معاش کے تناظر میں اخلاق اسلامی کو بیان کر رہے ہیں کہ معاشی تعلیمات میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات کیا ہیں پھر ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں طلب و قصب الحلال اس حلال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حلال کا قصب کرنا فرض ہے ہر پر سے بڑھ کر اب یہاں پہ حلال کو قصب کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے یعنی ہر چیز کو کمانا نہیں اس کا مطلب کمانے جن چیزوں سے کمائے جائے اور جن طریقوں سے کمائے جائے یہ دونوں شریعت میں واضح ہیں ان کے ذریعے کمانا ہے اور یہی آداب اور اخلاق اسلامی ہے امیر المومنین کی روایت جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو فقہ کو پڑے بغیر معاملات کو سمجھے بغیر شریع قوانین اور اخلاق اسلامی کو سمجھے بغیر معاملات کرتا ہے وہ ربا جیسی محلق بیماری میں پڑ جاتا ہے جو اس کی لئے مادی اور مانوی دون اعتبرات سے اس کے لئے زہر قاتل ہے پھر ایک چھٹے امام کی حدیث ایک تفصیل حدیث آپ کے سامنے بیان کی آگے چلیں سلائٹ آگے کیجئے گا ایتھکس ان اسلام پھر میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ سب سے پہلے جو علماء کرام کی روش رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ کوئی بھی موضوع شروع کرنے سے پہلے وہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبرکن تیمونن نقل کرتا اور اس کے بعد موضوع کو شروع کرتے تو میں نے بھی اسی عنوان سے پہلے قرآن مجید کی آیت اور حدیث کو رکھا ہے اور اس کے بعد پھر لفظ ہے ایتھکس کے اوپر بات کریں تو ہم نے کل ایتھکس کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ اخلاق جم کہتا ہے اخلاقی صفت تو اخلاقی صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پومننٹ کالٹی کی بات کی جاری ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیمپریری ہے بعض لوگوں کے نہیں ہیں بعض لوگوں کے نہیں نہیں ہیں بعض کاروبار کرنے والے بعض معاملہ کرنے والے بعض لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتے ہیں جہاں ذرا نفع کی امید زیادہ ہوں مثال کی طور پر یا اپنے آزہ و قربہ سے لیکن جب اسلام اخلاقی تعلیمات کی بات کرتا تو یاد رکھیں اخلاقی تعلیمات کسی ایک شخص کے ساتھ منحصر نہیں ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اچھے سے بات کرنی ہے دوسرے سے نہیں کرنی مثال کی طور پر ایک کے ساتھ پورا معاملہ امانتداری کے ساتھ کیا جائے لیکن دوسرے کے ساتھ نہ کیا جائے نہیں اخلاق اسلامی سے مطلب ایسی صفات جو کہ ہمیں اس ماحول میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جب میں چاہوں اس صفت کا اظہار کر سکوں یعنی سج بولنا نہ پڑے میں اتنا آدھی ہوں سج کا کہ میں ہمیشہ سج بولوں میں ہمیشہ امانتداری کا خیال رکھوں میں ہمیشہ جب کوئی وعدہ کروں کانٹریکٹ کروں اگرمنٹ کروں اس کو پورا کروں اخلاق برا بھی ہو سکتا ہے اخلاق اچھا بھی ہو سکتا ہے تو وہ علماء جنہوں نے اس کی لغوی تعریف کیا انہوں نے اچھا اور برا دونوں کا اخلاق کا ہے جبکہ وہ علماء جنہوں نے عرفی تعریف کیا انہوں نے صرف اخلاق حسنہ کوئی اخلاق کا ہے پھر میں نے آپ سے یہ بھی ارس کیا تھا کہ اخلاق اور آداب میں فرق ہوتا ہے آداب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی خاص سوسائیٹی کی کوئی سوشل کنڈکس کوئی طریقہ کار وہ سوسائیٹی میں اچھے سمجھ جاتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو چیز کسی خاص سوسائیٹی میں اچھی سمجھ جائے وہ ہر جگہ اچھی بھی سمجھ جائے اسلام نے بھی اس کی تعریف کی ہو جیسے نامحرموں کا ہاتھ ملانا اگر کسی معاشرے کے اندر مرد اور عورت جو محرم نامحرم کے خیال کی بغیر ان کا عدب یہ اٹیکیٹ سے ہوں کہ ہاتھ ملائے جاتا ہے بہرل شرن جائز نہیں ہے تو آداب اس آداب ان آداب کی شریعت نے رہا کرنے کا کہا ہے کہ جو شریعت کے مخالف نہ ہوں جو اسلامی قوانین کے مخالف نہ ہوں پھر میں نے آپ سے ارز کیا کہ سورسلوب ایتکس کیا ہوں گی ہمیں کہاں سے اخلاق کو سمجھنا ہے کہاں سے ان چیزوں کو لینا ہے کہ ان شخصیات کو آئیڈیلائز کرنا ہے کون سی تعلیمات کو اپنانے تو سب سے پہلے قرآن مجید قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جس کے اندر اخلاقی تعلیمات جن میں بالخصوص میں نے آپ کے سامنے جو تین اہن ترین گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے کاروواری معاملات میں بھی ہوتا ہے ایک بدگمانی دوسرا تجسس دوسرے کی ایپ جو ہی کرنا ارے کیسے اتنا پیسہ کم آ لیا کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس اتنا پیسہ دوسری دکان کیسے لے لی گاڑی کیسے خرید لی گھر کیسے لے لیا ولا تجسس تجسس مت کرو اور ولا یغتب بعضکم بعضا اور اگر آپ سوشل اپنے اور کارپرٹ کلچر میں جائیں تو وہ لوگ جو ابھی کارپرٹ سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے بعض اوقات جو آپ کی organization کا involvement ہوتا ہے وہ toxic ہو جاتا ہے سیون تین چار گناہوں کی وجہ سے ایک کے پیچھے غیبت کرنا یعنی کسی شخص کے سامنے اس کی پڑی اچھا ہی کرنا جی بہت اچھے ہیں اور ساری باتیں اور پیچھے اس شخص کی برائی کرنا سوچیں جو شخص ایک مرتبہ ارستو کی متعلق ملتا ہے بڑا مزیدار واقع ہے میں جب بھی اسے سنتا اور پڑھتا ہوں تو بڑا محضوظ ہوتا ہوں کہ کسی شخص نے ارستو سے کہا کہ میں نے ایک بہت ہی بھروسے مند آدمی سے تمہاری فلانی بات سنی ہے یعنی غیبت سنی ہے اس نے ارستو سے کہا کہ میں نے ایک بھروسے مند تابل اعتبار آدمی سے تمہاری یہ بات سنی ہے تو ارستو مسکرانے لگا اس نے بجھا کہ میں نے تمہاری غلط بات سنی اور تم مسکرارہے ہو کہ میں تمہاری بات پہ مسکرارا ہوں تم کہہ رہے ہو بھروسے من آدمی جو شخص دوسروں کی غیبت کرے اس کی پیچھے اس کی برائی کرے وہ بھروسے من کب ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بالعموم لیکن جب ہم اپنے معاملات کرنے جاتے ہیں اپنی جوب پر جاتے ہیں اپنے کاروبار پر جاتے ہیں چونکہ ہماری زندگی بہت بڑا حصہ ان معاملات میں گزرتا ہے ایک شخص جو اپنی معاشی زندگی سے وابستہ ہے ٹینیج سے نکل گیا اب اس کے اوپر اپنی گھر کی ذمہ داری ہے جو جوب سے وابستہ ہے آٹھ دس بارہ گھنٹے کسی ادارے میں دے رہا ہے یا اپنی کوئی دکان ہے یا اب تک کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے وہ معاملات کر رہا ہے بدگمانی اتنا بڑا گناہ ادارے برباد ہو جاتے ہیں خاندان برباد ہو جاتے ہیں تجسس کرنا بجائے تجسس کے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی خود جیتنے کے لیے دوسرے کو ہرانا ضروری نہیں ہے بس اوقات ہمارے ہیں بچپنے سے ڈالا جاتا ہے کمپیٹیشن اسلام نے جو مسابقہ دیا ہے وہ مسابقہ دیا ہے فاستبخو الالخیرات نیکی میں مسابقے کا کہ نیکی میں آگے بڑھو اگر کوئی ایک در ہم صدقہ کرتا ہے تم دو در ہم کرو جبکہ ہمیں کیپٹلس اپروچ مسابقے کی تعریف کیا بتاتی ہے کہ دوسرے کو پیچھے کر کے آگے بڑھ جاؤ جبکہ اسلامی مسابقہ ہے خود کو بہتر کرنا اسلام کے نزدیک مسابقہ خود کو بہتر کرنا ہے نہ کہ دوسرے کو پیچھے کر دینا ہے ہاں جو پیچھے ہو گیا سو وہ ہو گیا غیبت یہ بہت اہم ترین گناہ ہے ہم اس کو بعض اوقات سے بعض محفلوں سے مخصوص کر دیتے ہیں غیبت ہمارے معاملات کے پر بھی اثر ڈالتی جس سے اعتبار ختم ہوتا ہے اعتبار ختم ہوتا تو اللہ کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے پھر حدیث کے اندر ہمیں کس کے قوال کو کوٹ کرنا ہے ہمیں کسی دنیا کے بلینر کو کوٹ کرنا ہے یقیناً اگر کوئی اچھی بات کی ہے جو کہ اچھی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے لیکن ہمارے لئے آئیڈیل کون ہوگا آئیڈیل اللہ کے رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ تمہارے لئے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے اور کسی اور کی نہیں بساوقات ہم بعض امیر افراد یا بعض صاحب سروت مخالفت کسی بات کی نہیں کر رہا سب یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے ہمارا کامیابی کا معیار مال و دولت ہونا چاہیے دنیاوی وسائل ہونا چاہیے یا پھر وہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بتایا ہے ہمارے نزدیک سب سے دنیا کا کامیاب ترین شخص یقین اللہ کی رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد آپ کے ماننے والے اور آپ کے چاہنے والے اور اس کے بعد علم اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں میار کامیابی کیا تھا اگر ہم کوئی معاملہ کیونکہ جب میں یہ آگے بتاؤں گا پروڈرک لیٹڈ اس کے اندر تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کو یا کاروبار کو آخرت پر ترجیح نہ دیں یعنی نماز کا وقت ہو گیا لیکن میں معاملہ کر رہا ہوں اور میں معاملہ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نہیں میرا پہلا بزنس میٹنگ ہو جائے یہ میں معاملہ کر لوں یہ اخلاق اسلامی کے خلاف بات ہے قرآن سورہ جمعہ میں کہتا ہے کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے اپنی خد فروغ کو چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو یہ اخلاق اسلامی ہے یہاں تک کہ بعض فقا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے وقت خرید و فروغ کر اس کی خرید و فروغ بھی بات لے اسلام نے کہا ہے کہ دنیا سے حاصل کرنا ہے مومن کے لیے دنیا بنائی گئی ہے دنیا کو مومن کے لیے دنیا کو مومن کے لیے بنایا گیا ہے مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا تو جب ہم ان تعلیمات کے بعد معاملہ کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ہم دلبرداشتہ نہیں ہوتے ہم تحمل کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے بہتر کرنا چاہیے لیکن اگر نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں اور اگر پھر کوئی معاملے کے اندر کوئی نرمی کرنا چاہے تو ہم نرمی بھی کر لیتے لیکن اگر یہ بنیادیں نہ ہو تو پھر میری نیت کیا ہوگی میرا نفع زیادہ ہو جائے میرا فائدہ ہو جائے کسی کا نقصان ہو جائے کوئی مر جائے لیکن میری دوائی بکنی چاہیے میری ویکسین بکنی چاہیے مجھے نفع زیادہ ملنا چاہیے چاہے بھوک کا قہد پڑ جائے لیکن اگر اخلاق اسلامی ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس آٹا زیادہ ہے قہد کے دونوں میں وہ اپنا آٹا لوگوں کے پر خوربان کر دے اور یہی صیرت ہے یہی ایم ایل بیت کی یہی صحابہ کرام کی صیرت ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو درجی دینا لیکن یہ کب ہوگا جب اخلاق اسلامی کے ساتھ معاملات کی جائیں گے لیکن اگر اخلاق اسلامی نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ ارے جی آج تو موقع ہیں دو روپے کی چیز سو روپے کی بھیج دو اس کے معاشرے پر کے نتائج ہوں گے یہ بہت برے نتائج ہیں جس کا بات کریں گے لیکن ساری چیزوں کے بنیاد اخلاق ہے اگر میں واضح کر پا رہا ہوں تو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ اگر اخلاق اسلامی نہیں ہے تو اس کا اثر میری معاشی زندگی پر کتنا پڑتا ہے میرے سکون قلب سکون ذہن پر کتنا اثر پڑتا ہے اس بات کا اور پھر ہمیں صیرت سے اخلاق اسلامی کو سمجھنا ہے آگے بڑھیں تاکہ پھر ہم اپنے موضوع کو شروع کر سکیں یہ آپ کے سامنے پندرہ منٹ دوبارہ اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ دوبارہ وضاحت ہو سکے اور ہم جب سمجھنے لگیں جب دیکھیں جب کوئی ٹیکنیکلی سبجیکٹ شروع ہو جاتا ہے پھر وہ شروع ہو جاتا ہے ہمیں اس سے پہلے سوچنا ہوتا ہے یہ کیوں ضروری ہے اس کی کیا اہمیت و ضرورت ہے اس کے پڑھنے کے نتائج کیا ہیں لیکن جب ہم اسطلاحات میں چلے جائیں گے تو پھر ہم اسطلاحات کی بات کریں گے پھر ہم پیچھے نہیں آسکتے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں اس بات کو بھی جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کیا واقعا اخلاقی تعلیمات کی ضرورت ہے بھی یا نہیں یا اخلاق کا مطلب ہے کہ میرا پروفٹ زیادہ ہو میری انڈیپنڈنس اور طرح کی ہاں پھر کارپیٹ سوشل ریسپونسیبیٹی کے طور پر میں کچھ دے دوں گا یعنی میں سب کا نقصان کر کے پھر ایک روپے کا ان کو فائدہ بھی دے دوں گا مثال کے طور پر کیا ایسا نہیں کہ اگر میری بنیاد ہی اسلامی اخلاق کے اوپر ہوتی کاروبار کی تو مجھے الگ سے کوئی سوشل ریسپونسیبیٹی کی بات ہی نہیں ہوتی اسلام تو بات ہی سوشل ویل فیرگی کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کام بھی ایسا کرو جس کے اندر لوگوں کی منفاعت ہو اس نے شراب کو حرام قرار دیا کیونکہ شراب انسان کی اقل کو زائل کر دیتی ہے اور انسان اگر اپنی اقل کو زائل کر بیٹھے تو انسانیت کے درجے سے گر جاتا رکھا شراب کی خدید فروغ بھی حرام ہے ہر وہ چیز جس میں نقصان ہے مزہرت رہے تو اس کو بھی حرام قرار دیا اسلام تو سوشلی اتنا سوچتا ہے کہ پروڈکٹ کی آہ مایکرو لیول پر جا کر دیکھتا ہے کہ اگر اس کے اندر انسانیت کا نقصان ہے تو اس کو منع کر دیا گیا اس کو روک دیا گیا ہے اگر مسئلحت ایسی ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تو اسلام اس سے روکتا ہے ہمارے بہت ساری بہت سارے معاملات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اخلاق اسلامی کو نہیں پڑا گیا اور سمجھا نہیں گیا تو پھر ہم متاثر ہوتے ہیں غربی اخلاقی تعلیمات سے کہ جن کی کوئی اصل بنیاد نہیں اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ اسلامی تعلیمات ہی کا ایک آف شوٹ ہے انہیں انہوں نے بنایا اب انسان ہے انسان کے مطلب تو نہیں کہ ہمیشہ غلط کامی کرے گا اقل سے بنا رہا ہے سوچ رہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اقل بہترین ہے جو وحی کتابے ہو جو اسلامی تعلیمات کتابے ہو کیونکہ بہران انسان کے اقل محدود ہے علم محدود ہے اور جتنا علم اور اقل بالتر ہوگا اتنا ہی فیصلہ بہتر ہوگا اتنا ہی قانون اچھے ہوں گے تو بس ہم اب شروع کرتے ہیں قوانین کے اوپر آجائیے شریعہ لاؤز ان کیس آف وائلیشن آف بزنس ایتکس ہم یہ جو تعلیمات اخلاق پڑھنا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اگر میں ان کے اوپر عمل نہ کروں اس کا کوئی اثر پڑھتا یا نہیں پڑھتا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ there are two types of rulings احکام in اسلام اسلام میں احکام دو طرح کے بیان ہوئے یعنی جب بھی قرآن مجید میں حکم آیا کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو جسے ہم اپنی اسطلاح میں کہتے ہیں یعنی حوزے کی اسطلاح میں درس نظامی کی اسطلاح میں اسے کہتے ہیں امرو نہیں امر کہتے ہیں حکم کو نہیں کہتے ہیں روکنے کو اردو والا نہیں نہیں ہے یہ عربی والا نہیں ہے اسلام کہتے ہیں کسی کو کام کرنے کا حکم دینا کسی کام سے روکنے کا حکم دینا کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ دو طرح کا ہوتا ہے یا تو یہ حکم مولوی ہوتا ہے یا حکم ارشادی ہوتا ہے حکم مولوی یعنی obligatory orders ایسے احکام جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور اگر اس پر عمل نہیں کیا تو سزا ملے گی حکم مولوی یعنی جس کے پیچھے عقاب ہیں اگر نہیں کیا سزا ملے گی جیسے کہا گیا کہ بھائی اگر آپ نے مثال کی طور پر ریڈ لائٹ کروس کری تو آپ کا چلان کٹے گا ممکن ہے کہ آپ کی گاڑی زب کر دی جائے ممکن ہے کہ آپ کا لائسنس منصور کر دیا جائے تو یہ حکم مولوی ہے بعض احکام ایسے جو ہیں تو حکم لیکن وہ مولوی نوئیت کے نہیں ہیں بلکہ وہ ارشادی ہیں جسے آپ کہیے اگر آپ نہ بھی کریں تو گناہ کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے ان کی ریایت کرنا ضروری ہے میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ جب ہم حدیث کو پڑھنا شروع کریں گے کہ کر کے اس میں آئے گا یہ مت کرو یہ مت کرو تو اس سے لگے گا کہ ہر وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے نہیں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے ان میں سے کون سا حکم حکم مولوی ہے یعنی کون سا ایسا اس کو کرنا ضروری تھا نہیں کیا تو معاملہ بھی خراب ہو گیا اور اس کا گناہ بھی ہے اور کون سا ایسا کو میں جس میں بتایا گیا کہ ایسا کرنا یہ بیسٹ پریکٹیسز ہیں جب آپ بات کرتے ہیں نا کورپیٹ سیکٹر میں کہ ہیومن ریسورس بیسٹ پریکٹیسز کریڈٹ فائننسنگ کریڈٹ رسک بیسٹ پریکٹیسز بیسٹ پریکٹیسز کے مطلب بہترین کام یہ ہے یعنی اور بھی کام ہو سکتے ہیں لگے نہیں یہ بیسٹرین پریکٹیسز کو تجربہ کیا گیا ہے تو دو طرح کے حکام ہیں حکم مولوی حکم ارشادی اچھے جب حکام دو طرح کے تو اس کے نتیجے میں بیزڈ آن اباف تو کلاسیفیکیشن آف حکام تو لہذا اب حکم کو دیکھتے ہو جو اسٹیٹس آف ٹرانزیکشن ہے کہ آئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ایک کام آیا تھا کہ ایسا کرو میں نے ویسا نہیں کیا یا تھا کہ ایسا نہیں کرو اور میں نے ویسا کر دیا اب یہ میری ٹرانزیکشن بھی باطل ہو گئی ہے یا میری ٹرانزیکشن ٹھیک ہے لیکن میں نے کام اچھا نہیں کیا اس کی بھی مثال دوں گا آپ کے لئے واضح ہو جائے گا تو پہلے یہ سن لیجئے عمومی طور پر یہ جو تابیرات ہیں حکم مولوی حکم ارشادی بالخصوص حکم وزقی اور حکم تکلیفی یہ فقہ امامیہ کے تخصصات میں سے ایک تخصص ہے یعنی یہ ان کے خاصیتوں میں سے یہ اسطلاحات ہیں علماء اللہ سنت میں بالخصوص حکم تکلیفی اور حکم وزقی جیسی اسطلاح مجھے نظر نہیں آئی یقیناً کوئی اور اسطلاحات ہوں گی لیکن یہ جو اسطلاحات ہیں یہ فقہ امامیہ نے بیان کی ہیں بالخصوص حکم وزقی حکم تکلیفی ہم کہتے ہیں کسی بھی معاملے کا حکم وزقی کیا ہے پھر آپ کو اس کا اثر بھی پتا چلے گا حکم وزعی کیا ہوتا ہے کسی بھی معاملے کو اس طرح سے دیکھنا یہ معاملہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے وزعی وزعی اعتبار سے یہ معاملہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں جیسے میں کہوں شراب خریدنا اور بیچنا وزعی اعتبار سے کیسا ہے وزعن آیا یہ معاملہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں آپ کہیں گے وزعی اعتبار سے شراب کا خریدنا اور بیچنا باطل ہے کیوں کیونکہ شراب حرام ہے نجس ہے اور وہ چیز جو مال شرعی نہ ہو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو اس کو خریدنا بھی حرام اس کو بیچنا بھی حرام اس کی قیمت بھی حرام ہے لہٰذا اگر کوئی شراب کو بیچ کر قیمت دیتا تھا اس کا مالک نہیں بنتا کیونکہ شراب کی اصلہ نرزش ہی نہیں اور اس کے بدلے میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو شراب کا خریدنا بیچنا حرام ہے سود کا لینا دینا حرام ہے یعنی ایسا معاملہ کرنا غلط ہے لیکن بعض اوقات ایک حکموں تک تکلیفی ہے اعتبار سے تکلیفی یعنی جب ہم کسی حکم کو دیکھ رہے ہیں اس کے حلال و حرام کے اعتبار سے ایسا جیسا ہم کہتے ہیں حکام خمسہ پانچ حکام ہیں واجب ایسا کام جس کو کرنا ضروری ہے حرام جس کو کرنا حرام ہے یعنی گناہ ملے گا مصطحب جس کو کام کرنے کی سفارش ہے کرے تو اچھی باتیں مکروب جس کو نہ کرنے کی سفارش ہے مبا وہ کام جو کرنا نہ کرنا برابر ہے اہل سنت میں واجب اور فرض میں فرق پائے جاتا ہے اور اس طرح مکروب کی بھی دو اخصامیں مکروب تحریمی اور مکروب تنظیحی اور واجب اور فرض میں یعنی جو سراحتن جس کی نہیں آئی ہے قرآن میں یا حکم آیا ہے اس کو وہ واجب کہتے ہیں جس کو فرض کہتے ہیں جسے کہا نماز تم پر لکھ دی گئی ہے اب نماز فرض ہے لیکن واجب اگر سراحت نہیں ہے باقی علماء کرام نے اس کو ثابت کیا تو اس کو وہ واجب سے تعبیر کرتے ہیں اس طرح مکروب اہل سنت مکروب تحریمی اور مکروب تنظیح یعنی مکروب کی گویا دو کٹیگریز ہیں ایک لور کلاس مکروب ایک ہائر کلاس مکروب ہے جو لور کلاس مکروب اس میں کراہیت ہے لیکن اتنی کوئی بری چیز نہیں ہے کر سکتا ہے کوئی آدمی لیکن ایک ہے مکروب تحریمی جو حرام سے قریب ہے مکروب تنظیحی جو کراہیت سے قریب ہے مکروب تنظیحی تحریمی جو حرام سے قریب ہے جبکہ امامیہ کے نزدیک مکروب کی کوئی اقصام نہیں ہے مکروب مکروب ہے کوئی بھی کام مکروب ہے تو اس کو کرنے کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے ہان لیکن اگر وہ اس بات تو دہرائے تو وہ گناہ کی طرف جا ضرور سکتا ہے کیونکہ مکرو کام پر استرار کرنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے تو اب جب ہم کسی معاملے کو اس کے صحیح اور باطلوں نکنوان سے دیکھتے ہیں تو ہم کہہتا ہے حکم وضعی جب ہم کسی بھی معاملے کو اس کے حلال و حرام کے ایک بار سے دیکھتے ہیں اسے کہتا ہے حکم تکلیفی کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ حکم تکلیف اور حکم وضعی ایک جیسا ہو اب اس پر دکت کریں تاکہ آپ کو اگلی باتیں آسان ہو جائے سمجھنا حکم وضعی اور حکم تکلیفی ایک جیسا ہو یعنی کیا ضروری کہ ایک چیز حرام بھی ہو تو وہ باطل بھی ہو ایک چیز حرام بھی ہو اور باطل بھی ہو نہیں ضروری نہیں ہے ممکن ہے ایک کام حرام ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو وہ معاملہ کرنا ٹھیک ہے یعنی معاملہ صحیح ہو جائے گا مثال کے طور پر مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ایک ایسی شرط رکھتا ہے کوئی خرید و فروغ کے معاملے میں جو شرط جائز نہیں ہے اب شرط کی بہت تفصیل ہے وہ شرطوں میں نہیں جا رہا جو شرط جائز نہیں ہے تو فقائے کرام فرماتے ہیں ہر شرط ایسی نہیں ہوتی جو معاملے کو خراب کر دے ہر شرط ایسی نہیں ہوتی جو معاملے کو خراب کر دے تو لہٰذا اگر کوئی اس نے ایسی شرط رکھ دی جو کہ شرط شرعن جائز نہیں ہے تب بھی فوقع اکرام فرماتے ہیں خرید و فروغ کا معاملہ ٹھیک ہے شرط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اس کا مطلب تکلیفی ہے ادبار سے اس شرط کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن وضعی ہے ادبار سے وہ معاملہ کرنا ٹھیک ہے یا اسی طرح سے سودی خرضہ اگر کوئی شخص سود کی شرط کے ساتھ خرضہ لے مجبور ہے مثال کے طور پر یا مجبور نہیں بھی ہے اس نے قرضہ لی اور قرض مل رہا ہے سود پر یہ سود کی شرط کی وجہ سے یہ معاملہ تکلیفاً حرام ہے کیونکہ یہ سود کے ساتھ معاملہ البتہ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی قرض لے لے تو ایسا نہیں کہ وہ قرض کا مالک نہیں بنتا جیسے ہی وہ قرض لے گا وہ قرض کی رقم کا مالک بن جائے گا اور اگر وہ اس قرض کی رقم کو استعمال کرے تو مالک وہی رہے گا یعنی مثال کے طور پر کا آسان سی کہ اگر میں نے کیسے ایک لاکھ روپے سود پر قرضہ لیا تو یہ سود کی شرط کے ف Families کرنا حرام ہے لیکن کیا یہ میں قرضہ ایک لاکھ روپے میں جو میں نے لے لیا میں اس کو استعمال کرنے کا حق دار ہوں جی میں حق دار ہوں اور اگر میں ایک لاکھ روپے سے کوئی گاڑی خرید لیتا ہوں کوئی بائیک خرید لیتا ہوں تو اس بائیک کبھی مالک میں ہوں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سود کی شرط کے بعد معاملہ باطل ہے تو اس کا مطلب ہے ایک لاکھ روپے کا میں مالک نہیں بنا اس کو میں استعمال بھی نہیں کر سکتا جب نے فقائق ارام فرماتے ہیں کہ نہیں ایک لاکھ روپے قرض لینا ٹھیک ہے اور آپ ذمہ داریں ایک لاکھ پلٹانے کے زیادہ کے نہیں ہے کہ وہ سود کے شرط قرآن و حدیث کے خلاف ہے لہٰذا یہ شرط معاملے کو باطل نہیں کرتی اور اس میں تفصیل ہے اس میں وہ فقائق ارام کے اقوال ہیں فقائل تشعیوں میں فقائل تسنن میں آہناف مالکیہ شافعیہ ہنابلہ سب کے سب نے شرائط لکھی ہیں کہ کسی بھی شرط کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں جیسے ہم کہتے ہیں شرط ہے سہت شرط کہ کسی بھی شرط کے صحیح ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں تو اس کے ایک تفصیل ہے میرا اس کے اوپر چھوٹا سا مقالہ بھی ہے شرط کے اوپر تو انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو وہ بھی آپ کو دوں گا تو اس کو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ میں نے مختصراً اس کو تمام جو مقاطب ان کے اقوال کو اس کے اندر جمع کیا ہے بیرل تو اب جب یہاں تک کے بعد سمجھ میں آگئی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اب ہم اپنے موضوع پر آ رہے ہیں آہ کانٹرک لیٹڈ ہم اب پڑھنے والے ایتکس کو آج ہم ایتکس پڑھیں گے تو اب ہمیں لیئر ہوگا وہاں پر کہ بعض ایسے اخلاقی مسائل ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی کام ہو جائے تو یہ کام کرنا اچھا نہیں تھا ٹھیک نہیں تھا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں تھا لیکن وہ معاملہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک مثال دیر اگر کوئی شخص مہنگے داموں پر کوئی چیز بیج دے اور لینے والا اپنی مرضی سے خرید دے جبکہ اس کو دھوکہ بھی نہیں دیا گیا ہو یعنی اس کے پتہ ہے کہ وہ مہنگی ہے سو اربی کی چیز اس نے جان مجھ کے ہزار کی بیچی ہے اور نہیں مل دی گئے مارکٹ موری ہزار کی بیچ رہا ہے اسے کہتے ہیں بے مزدر کی بیستراری حالت میں گئے مجھے کوئی چیز چاہیے اور ملی نہیں رہی کی اور میں اسی سے لے رہا ہوں اور وہ نفع کمارا ہے دس گناہ اب اس کے بارے میں کیا ہم کہیں گے کہ کیونکہ شریعت نے نفع کی بہت تخصیر یہ نفع کی کوئی شرعہ معین نہیں کی ہے یہ نہیں کہا کہ دس فیصد سے زیادہ شرعہ نہیں لے سکتے لہٰذا یہ معاملہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام کرنے والی کی طرف سے اچھا نہیں تھا یعنی جس نے چیز بیچی اس نے اچھا نہیں صرف اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ ہر ہم جب ایتھیکس کو پڑھتے ہیں تو بعض اوقات کچھ ایسے ایتھیکلز ویلیوز ہیں اگر جن کو وائلوٹ کیا جائے تو معاملہ بھی باطل ہو جاتا ہے جبکہ بعض کے اندر معاملہ باطل نہیں ہوتا مختلف اور آپشن مل جاتا ہے یعنی ایک آپشن ملتا ہے کہ یا تو آپ چاہے تو معاملہ برقرار رکھیں یا معاملہ ختم کرتے ہیں سہاں خیار کہتے ہیں چاہے تو آپ اپنا معاملہ کر چکے تو لہٰذا یہ معاملہ جاری رہے گا یہ اس طرح مختلف مختلف حکام آئیں گے لہذا حکم مختلف ہوتا ہے تو بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا اس میں آپ نے پہلے یہ بات کی تھی اب کیوں نہیں ہے تو یہ ان بنیادوں کے پر اس کے پر فقہ اکرام نے بہت محنت کی ہے یعنی یقین کیجئے اس کے اندر خون جگر دینے کی ضرورت ہے جو فقہ اکرام نے خون جگر دیا اپنا میری خواہش ہے دل اوقات ہماری طرف سے بھی ایک کتائی ہے کہ علوم دینیاں علم سرف علم نحب انت منطق علم فلسفہ بلاغت اور یہ سارے علم فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر یہ اتنے مشکل یا اتنے محدود ہو گئے کہ جب تک انسان مدرسے میں نہیں جاتا یا خاص اس میں نہیں جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا گرچہ اگر آپ لوگ بھی فقہ اور اصول فقہ پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا بہت چیزیں واضح ہوں گی پھر پتہ چلے گا کہ واقعی علوم دینیاں کتنے زیادہ اہم اور کتنے امیخ ہیں کتنے تفصیلی ہیں ہم سوچتے ہیں جی ڈاکٹریٹ بڑی مشکل چیز ہے کوئی انجنیرین کوئی علم دین علوم دینیاں کوئی شخص عالم بنتا ہے تو اس کی قدر کیا ہوتی ہے اس نے کتنا علم حاصل کیا ہوتا ہے ہمارے بہت سارے ادارے جو اس موضوع پر کام کر رہے ہیں لیکن جتنے ادارے کم ہیں اور ہونے چاہیے جو پروفیشنلز کے لیے ایسے مختصر کورسز بنایاں ان کے انوارمنٹ کے ادبار سے ان کی زبان کے ادبار سے بس اوقات زبان کا گیا پا جاتا ہے مگر عربی صلاحات بولتے رہے تو مشکل ہو جاتی تو بیرل انشاءاللہ یہ میری خواہش بھی انشاءاللہ توفیق دے تو ہم لوگ اس کے پر مل کر بھی کام کر سکتے ہیں کبھی بیرل ممکن ہے کہ کبھی ایک ایسا وقت آئے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایسے اس نوعیت کی بھی پروگرام کروا رہے ہوں گے انشاءاللہ اچھا آواز ہماری طرف سے کلیر ہے اگر کسی کی طرح آواز کلیر نہیں ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے دیکھیں سلائیڈ کائنڈلی آگے کریں سلائیڈ آگے کر دیجئے گا اچھا جی ایتھکس لیٹیڈ ٹو کانٹریکٹ کوئی بھی معاملہ کرنے کے کیا ایتھکس بیان کیے گئے روایات میں کیا باتیں اب جب میں ان ان احادیث کی تشریح کروں گا آپ کے سامنے تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے اور گویا آپ کو لگے گا کہ رسول اللہ تو آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں گویا آپ کے پیش نظر دوہزار چوبیس کا پاکستان تھا اور آج کے حالات تھے اور آپ اس دور میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو پہلا کیا معاملہ ہے ایڈوانس پرچیز پری پرچیز پہلے معاملہ کر لینا باہر جا کے چیزوں کو خرید لینا کیا مطلب ہے اس کا ایڈوانس پرچیز ایڈوانس پرچیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم ایڈوانس پیمنٹ بعد میں کرتے اور پرچیز پہلے کر لیتے ہیں ایڈوانس پرچیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کو اس طرح سے خرید لینا کہ آپ کی اس کے اوپر منوپلی قائم ہو جائے یعنی مثال کے طور پر ایک فارمر سے ایک انویسٹر پورے کا پورا اس کی فصل کو خرید لے پہلے سے اسے ایڈوانس پرچیز کہتے ہیں اب اس کے اندر پہلے سے فتوہ نہیں دینا پہلے اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنا اور پھر ہم اس کے اوپر تفصیل سے کریں گے بعد ایڈوانس پرچیز پری پرچیز اللہ کے رسول فرمات اللہ بھائی آ حاضرن لے بعد کوئی بھی شہری دیہاتی کا سامان نہ بیچے کیا مطلب ہے اس کا ہم تفصیل کریں گے تو ہم آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ بانے لگیں گی پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر کوئی گاؤں دے ہاتھ کا آدمی ہے جو فصل ہوگاتا ہے کوئی کسان ہے اب وہ تو بیچارہ اپنی فصل میں لگا ہوا ہے تو لوگ کیا کرتے تاجر لوگ اس کو اپنی قیمت میں خرید لیتے چونکہ اس کسان کو چھ مہینے فصل کھڑی رہے گی اور چھ مہینے تک اس کے بعد کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ تو یہی کام کرتا ہے کہ فصل ہوگاتا ہے دانہ لگاتا اس کو نگداش کرتا ہے پھر وہ فصل کٹتی ہے اور پھر بکتی ہے تو وہ پہلے کیا کرتا ہے پہلے ہی تاجر لوگ خرید لیتے ہیں اسے کم قیمت کے اوپر یعنی اس کی قیمت اگر مارکٹ کے اندر ایک کروڑ روپے کی ہے وہ اسے پچاس لاکھ میں خرید لیتا ہوں اور اسے پیمنٹ کر دیتے ہیں چھیک ہے اب جو پچاس لاکھ روپے دیکھے اس چیز کو پہلے ہی خرید لیے اس کو سلم بھی کہتے ہیں بعض وقت ایک ٹرانزیکشن کو بے اس سلم ایڈوانس پرچیس کر لینا پہلے خرید لیے اب اس پوری پروڈکشن کے اوپر اختیار کس کا ہے اس انویسٹر کا ہے اب یہ اس چیز کو جس کی مارکٹ ویلیو شاید پچاس لاکھ تھی ساٹھ لاکھ اجاتی ستر لاکھ اجاتی اس کو اب بیچ رہا ہے ایک کروڑوں میں ڈیڑھ کروڑوں میں دو کروڑوں میں اب بتائیں اس سے نقصان کیا ہوا اس سے نقصان کس کا ہوا اس سے نقصان ہوا ایک عام کنزیومر کا میرا اور آپ کا میں گاؤں دیہات نہیں جا رہا وہاں پر آلو اگر میں وہاں سے خرید ہوں مثال کے طور پر تو شاید مجھے پانچ روپے کلو ملے مجھے دس روپے کلو ملے چیز لیکن مجھے میرے ہی جگہ پہ آتے آتے ملتا ہے پچاس روپے کا ستر روپے کا تو گویا اس چیز میں اتنا مسئلہ نہیں تھی تنی مہنگی نہیں تھی جتنی مجھے مہنگی ملے ممکن آپ میں سے کوئی کہا ہے کہ نہیں حضرت آپ کیسی بات کر رہا ہے میں کوئی گاؤں جا کے خرید سکتا ہوں سامان میں نہ کسان میرے پاس آ سکتا ہے اس کے بعد اتنے مسائل نہیں ہے نہ مجھے اتنا کچھ خریدنا ہے کہ جی میں گاؤں جاؤں اور ایک کلو اور دس کلو اور پچاس کلو یا سو کلو چیزوں کے لیے لوں تو یہ کوئی تاجر ہونے چاہیے نا بیچ میں جو پہلے جا کے خرید لیں اور وہ ساری چیزیں کرے لوجسٹک سپورٹ دے یعنی وہ وہاں سے کٹائی کروائے یہاں سے لائے اس کی پیکنگ کرے اس کی سپائی سترائی کرے مرحل ہے جیسے چاول ہوتے چاول کی پہلے ہسکنگ ہوتی ہے اور اس کی پھر ان کو صاف کیا جاتا ہے پھر پالشنگ ہوتی ہے پھر ہمارے کھانے کے قابل بنتے ہیں آٹا ہے اب آٹا ایسا ہی تو نہیں ملتا آٹا تو گندوں کی صورت میں نکلتا ہے اب کوئی اس کو انویسٹر جو ہے فل اور مل والے اس کو لیں گے اس کو صاف کریں گے اس کو کاٹیں گے بنائیں گے پھر دیں گے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم کیا ان چیزوں کی تردید کر رہے ہیں منہ کر رہے ہیں نہیں ہم وہ نہیں کہہ رہے دیکھیں ہر وہ شخص جس نے کسی چیز پر کوئی عمل کیا ہے اور اس عمل کی بنیاد پہ وہ کوئی نفع لے رہا ہے اس کا نفع لینا جائز ہے شرن کا گیا یہ جائز ہے مثال کے دور پہ ایک شخص یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ گاؤں دہا جا کر اپنی کرک لے کر جاتا ہے سامان خریدتا ہے رسک لیتا ہے اس چیز کا اس کو سٹور کرتا ہے اس کو مارکٹ تک لاتا ہے یعنی سبزی منڈی لاتا ہے سبزی منڈی سے وہ چیز مارکٹ میں آپ کے آتی ہے تو یقینا چیز کی پرائس بڑھتی چلی آتی ہے پاچ روپے کی چیز میں ایک روپے چھے روپے چھے روپے کی چیز میں سات روپے اسٹور کرنے والا اپنی سٹورج کے آٹھ روپے پھر آپ کی دکان تک لانے والا ایک روپے بڑھا دے گا نو روپے اور دس روپے اور پھر وہ بیس روپے کی ملنے لگے گی تو ہر وہ اضافہ جو کسی عمل کے نتیجے میں ہو شریعت نے کہا وہ جائز ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بسا اوقات اضافہ صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ میں نے پہلے خرید لیا تھا یہ چیز میری ہے اب میری مرضی میں جتنی کی بیچوں ہم یہاں اس کی بات نہیں کر رہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی فیسلٹی لیے یعنی اگر میں آج بولوں کہ سب میڈل مین بیچ سے ہٹ جائے سپلائی چین سسٹم ختم ہو جائے تو میں کیا کروں گا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں آ سکتی کسان اٹھا کے نہیں لا سکتا ہے یہاں پر تو ایسے لوگوں کا ضروری ہے ہونا جو انویسمنٹ کریں جو پیسہ لگائیں یہ سکرین پر رہا ہے مہربانی کچھ نہ کریں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں لا سکتے اب سب تو سبزی منٹی نہیں جائیں گے مثال کے طور پر ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں کراچی شہر میں سبزی منٹی بھی شہر سے باہر ہے اب ہمیں اگر دو چار کلو کچھ سبزی چاہیے چیزیں چاہیے اب ہم سبزی منٹی تو نہیں جائیں گے روزانہ ہم تو کہیں گے ہمارے گلی محلے کی مارکٹ میں ہو جائے یا ہمارے گھر پہ کوئی بیچتے ہوئے چلے آئے یا ہمیں کوئی ڈیلیور کر دے آن لائن اب اگر کوئی ڈیلیوری کرنے والا کوئی مارکٹ میں لانے والا کوئی اضافہ لے رہا ہے تو اضافہ جائز لینا لیکن کتنا جتنی اس کی محنت ہے لیکن اگر کوئی اضافہ اس بنیاد پر لے کہ میں نے پہلے خرید لیا اور یہ سارا مال میرا میری مردی جیسے مثال کے دور پر کوئی شخص سارے مثال کے دور پر آٹے گندم خرید لے پورے پاکستان بھرکا اور اس کے بعد در وہ کہتا ہے کہ جی اب میری مرضی کے میں ریٹ جو بھی اوپن کروں یہ غلط ہے یہ جو حدیث کہہ رہی ہے اللہ بھئی آ حاضر لے بعد کہ جو حاضر ہے جو شہری ہے وہ گاؤں والے کا سودہ نہ کرے ہوتا کیا تھا کہ وہ جی گاؤں والے کو جس کو مارکٹ ریٹ نہیں پتا اس کو نہیں پتا شہر میں یہ چیز کتنے کی بکتی ہے اب یہ شخص جاتا اور وہ سارے کا سارا سامان سستے میں لے آتا اب اس بچارے کو نہیں پتے کتنے کا بکتا ہے اور یہاں لائکہ وہ اپنے ریٹ پر بیچتا جو کہ شہر کا ریٹ ہے یہ کرنا غلط ہے اور یہ ہمارے ہوتا ہے ہمارے جو میڈل مینز ہیں ان کا کردار میڈل مینز سے بڑھ کر یہ والا بھی بہت زیادہ ہے کہ وہ چیزوں کو خرید لیتے ہیں سستے داموں پر خرید لیتے ہیں اور پھر منوپلی سچویشن کریٹ کر کر اپنی مرضی سے ریٹ اوپن کرتے ہیں جب اپنی مرضی ریٹ اوپن کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیجا چیز مہنگی ہو جاتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے یعنی دس روپے کے نوٹ میں اگر میں ایک چیز لے سکتا ہوں وہ ایک انویسمنٹ کی وجہ سے ممکن ہے وہ جسٹیفائی کہہ رہے وہ کہا جی میں لے کر آیا ہوں میں نے رسک لیا یہ لیا ہم کہہ رہے ہم سب چیزوں کے پیسے لے لیں آپ لیکن جو اضافہ لیا جا رہے اس کے تحصال ہو رہا ہے کہ اس کو وہ پیسے نہیں ملے جو مارکٹ میں بکری ہے چیز بکری ہے مارکٹ میں مثال کے طور پر ایک منٹ کے ہپورٹیکلی سوچیں کہ مارکٹ میں اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے یعنی شہر کی مارکٹ میں اور گاؤں کی مارکٹ میں اس چیز میں کوئی فرق نہیں ہے زالزالہ transportation cost per unit آپ کے دس روپے پڑھ جاتی ہے لیکن شہر میں وہ چیز سو روپے کی بکتی ہے گاؤں میں وہ چیز پچاس روپے کی بکتی ہے سب سیم ہے سب سیم ہے transportation cost ہر رسک ملا کے دس روپے بنتا ہے اور میں شہر میں بیشتا ہوں سو کی گاؤں میں بکتی یہ پچاس کی بتائیں گاؤں والے کا کتنے کا نقصان ہو رہا ہے یا پھر الٹا سوچیں شہر والے بیجا کتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں وہ چیز جو انہیں ساٹھ روپے کی ملنے چاہیے کتنے کی ملنے چاہیے سا روپے کی اس سا روپے کے ملنے کے چکل میں کیا ہوگا چند لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں گے جو انویسٹر اس کے پاس پیسہ آ جائے گا نتیجہ کیا ہوگا میرے گی تو اکنومک سسٹم کو لیپس کر جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اخلاقی تعلیم کے اوپر اگر انسان توجہ نہ کرے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں پھر دوبارہ کہوں گا ہم ہر ایسی کام کو کہ جو واقعا ایک محنت شمار ہو اسلامی نظر میں اور محنت جائز کام ہو اس کا کرنا جائز ہے مثال کے دور پر کوئی شخص ہے وہ چیزوں کو پریزرف کر لیتا ہے سردی کا پھل ہے گرمی میں بھی آ رہا ہے آپ کہیں گے یہ کیسے آ رہا ہے اس نے پریزرف کیا ہے اس کے اوپر رسک لیا ہے چیزوں کا اور وہ اب بے موسم کا پھل مہنگا مل رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جی مہنگا ملتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مثال کے دور پر ایسی چیز لاکر بیچ رہا ہے جو عمومی طور پر پاکستان میں یا کراچی میں آویلیبل نہیں ہوتی اور وہ باہر سے لاکے دے رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ کاؤسٹ جو کہ جائز وہ آپ لے سکتے ہیں نفقی ایک مقدار لے سکتے ہیں نفقی جب ہم بات کریں گے پروڈکٹ پہ تو ہم اس پہ بات کریں گے لیکن ایسی پوزیشن لے رہے نا جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے مافیاز ہیں چینی مافیا آٹا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا ریل اسٹیٹ میں ہم اکثر مثالیں دیتا ہوں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے باز جن کے پلوڈ میں جنہوں نے دس لاکہ پلوڈ خریدا اور وہ دس کروڑ کا ہو گیا ہے تو وہ وہ تو خوش ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی میں فائدہ ہو گیا اللہ کی برکت ہے ارے یہ برکت نہیں ہے ہم یہ نہیں کرو ان کا نفق کمانا غلط ہے اب وہ بیچیں گے تو وہ حرام پیسے نہیں یہ اس کا نتیجہ کیا ہوا جو ایک عام انسان تھا جس کے بھی حق تھا کہ وہ اپنے لئے گھر خریدے زمین خریدے اس کا حق نہیں بچا کراچی میں کتنے ایسے لوگ ہیں تو ڈھائی کروڑ کی عبادی میں پورے دنیا میں پورے پاکستان میں پوری دنیا عبر میں جو اپنے لئے ریل اسٹیٹ خرید سکتے آج نہیں مہنگا ہو گیا کیوں انویسٹر نے پیسہ اس کے انڈر ڈال دیا اور جب بیجا جو دوسری چیز ہے لا تناجشو جب بیجا خرید و فروغت ہوئی یعنی حقیقتا نہیں اس کی قیمت کو پڑھانے کے لیے خرید و فروغت ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ چیز جس کی ویلیو نہیں تھی اس کی ویلیو آسمان پہ چلی گئی نون کمپلائنس میں نے کہا نہیں ایتھیکلی کمپلائنٹ نہیں ہے ایتھیکلی کمپلائنٹ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے اگر میری پلوٹ دس کروڑ کا ہو گیا اور وہ مارکٹ ریٹ ہی دس کروڑ بن گیا ہے اور میں بیج دیتا ہوں دس کروڑ لینا ملیے جائز ہے یہاں پر کردار ہے اسلامی حکومت کا میں اکثر اپنی تقریر میں اکثر اپنے لیکچرز میں ملفوظات میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں پہلے حکومت ہے پھر احکام ہے ہمارے مسلمان حکمران تو بہت ہے لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے یعنی جس کی بنیاد اسلام کی تعلیمات ہوں اور وہاں پہ حاکم کا کردار بہت زیادہ ہے وہاں حاکم کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دیکھنا لوگوں بیجا چیزوں کا مہنگا ہو جانا کنٹرول لگانا کچھ لوگ نفع کما کے نکل جائیں گے دیکھیں نا کتنے لوگ کے پاس زمین ہے سو لوگ دو سو لوگ پانچ سو لوگ ہزار لوگ دس ہزار لوگ ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ ان کو فائدہ ہوا لیکن مجھے چوبیس کروڑ لوگ ہیں ان کا کیا ہوا ان کا نقصان ہوا ہم نے ایسی ایسی جگہ دیکھی ہے کہ جہاں پہ کوئی ریل ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی کوئی ریل ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کچھ ہے بس فائلز بکتی رہی بکتی رہی بکتی رہی ایک دو لاکھ کا پلوٹ دس لاکھ کا پلوٹ پچاس لاکھ کا ہو گیا ہے اور جب میں اور آپ خریدنے چاہتے ہیں تو پھر ہم خرید ہی نہیں پاتے کبھی اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ اتنا ہو گیا اور اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے لا تنا جشور اور نجش مت کرو نجش کیا ہوتا ہے یعنی بیجا بولی لگانا پہلے بھی یہ ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے سے انہوں نے ترتیب دیوی ہوتی تھی کہ دیکھو یہ چیز ہم مارکٹ میں لائیں گے بیچنے کے لیے اس کی ویلیو دس روپے لگائیں گے تم بولی لگاتے رہنا بس یعنی کوئی خریدنا چاہے نا بارہ کی تو تم کہہ دینا تیرا اب وہ اس کو ضرورت ہوگی تمہیں تو نہیں چاہیے تو وہ چودہ لگائے گا پھر تم پندرہ کہہ دینا وہ سولہ لگائے گا سیل ویڈاوٹ قبضہ پرچیز ویڈاوٹ قبضہ یہ تو ہم سب بتا چکے ہیں یہ ویڈاوٹ پزیشن ہم نہیں ہے شریعہ رولز میں بتا دیا ہے میں آپ سے پہلی بھی کہہ رہا ہوں اسلامی لا آف کانٹرک کے ہمارے لیکچرز کو شیئر بھی کر دیں گے اب بس گروپ میں اس کے لنک کو اس کو جا کر دیکھیں یہ ہم ساتھی چیزیں بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں تو ہم ابھی ان چیزوں میں نہیں جا رہے اس کے اندرہ مختصران یہ بتا دیں کہ اس کے اندرہ فقہ اختلاف پائی جاتا ہے بات سبقہ جائز سمجھتے ہیں بات جائز نہیں سمجھتے ہیں تو ایک تفصیل ہے اس کی بہر تو یہ کیا ہوتا ہے نہ ہی بغیر ارادے بے کے خرید و فروغ کے بے کے بولی لگائیں پہلے کیا کرتے کہ وہ کہتے کہ پہلے سیٹنگ کر لیے آج کیا ہوتا ہے آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بولیاں لگائی جاتی ہیں آپس میں فائلیں بک جاتی ہیں کوئی ریل ٹرانسپر نہیں ہو رہا جس نے خریدہ اس کو چاہیے نہیں اس نے انویسمنٹ کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انویسمنٹ نہ کریں انویسمنٹ ایسی چیزوں میں کریں جو کوئی ریل اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ کرتی ہو اسلامی معاشی نظام کا ایک بنیادی خد و خال یہ ہے کہ ایسے نظاموں کو پروموٹ کرتا ہے جس میں کوئی ریل اکنومک ایکٹیوٹی ہو تجارت ہو ذراعت ہو یہ نہیں کہ زمین میں پیسہ لگا دیا اور آج کل سارا پیسہ زمین میں ہی لگتا ہے کیونکہ انویسمنٹ کا جو ریٹا نے وہ ہنڈڈ پرسنٹ نہیں تھاوزنڈ پرسنٹ چل رہا ہے اس کی بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ یہ اخلاف کی تعلیمات سے آ رہی ہونا ہے ممکن ہے کسی کو فائدہ ہو تو وہ تو کہہ گا جی مجھے فائدہ ہو آپ غلط کہہ رہے ہیں ہم آپ کے فائدے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں ایک چیز بلا وجہ میری پاچ سے باہر ہو گئی ہے ایک چیز بلا وجہ میری ویلیو کم ہو گئی ہے میرے روپے کی کیوں ہوئی ہے میری اپنی وجہ سے ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے ریگولیشن اچھی نہیں تھی گاڑیاں ہوتی ہیں گاڑیوں میں اون لیا جاتا ہے اون کیا ہوتا ہے کہ جی گاڑی کیا ہوتی ہے آپ گاڑی خریدنے جائیں تو گاڑی بکنگ پر جاتی ہے یعنی میں بھی چاہتا ہوں کوئی ہونڈا سیوک لے لوں میں جب شوروم پر جاؤں گا میں کہوں گا مجھے ہونڈا سیوک چاہیے وہ کہہ گا اس کا مطلب چھے مہینے میں انتظار کروں گا کتنے کی پرائس ہیں وہ کہہ گا اسی لاکھ روپے کی ہے میں کہوں گا نہیں مجھے تو ابھی چاہیے کل چاہیے وہ کہہ گا یہ گاڑی کھڑی رہی ہے یہ میں آپ کو ابھی دے دوں گا پچھاسی لاکھ روپے کی وہی گاڑی وہی سب چیز ہیں وہی مارڈل ہر چیز لیکن وہ اس کے اوپر اون کمار رہا ہے اون کیا ہے وہ کہہ رہا ہے چونکہ یہ میں نے اسی لاکھ روپے انویسٹ کر کے رسک لیا ہے اس کا یہ میرے پاس کھڑی ہو یہ لاس ہو جائے تو میرا لاس ہے لہٰذا میں اون کمار رہا ہوں اس کے اوپر آپ کا ہمیں بھی بات سمجھ بات ہے ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے کہ اس نے رسک لیا ہے شرنگ جائز ہے حضرت یہ سعج سود وغیرہ سب میں بتا چکا ہوں جو ہمارے دوست میسج کر رہے ہیں میں آپ سے کہوں گا ہماری پرانی ویٹی اس کو دیکھیں ہم دوبارہ ساری چیزوں کو ریپیٹ نہیں کر سکتا اگر کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو السادق کو فالو کریں وہاں پہ ہمارے بہت سارے لیکچرز ہیں ربا کے اوپر سود کے اوپر خاص طور پر ان سب کو دیکھیں تو بہرحال ابھی ہم جس موضوع پر بات کرنے اس موضوع کو آپ غور سے سنیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی گاڑی کے اوپر وہ رسک لیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بعض شریع سکولرز بھی علاؤ کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے یہ چیز سپلائی چین میں گیپ ہے انویسٹر کی انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے اور یہ ریگولیٹ نہیں ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دس دس لاکھ روپے لوگ اضافی دے رہے ہوتے ہیں وہ من مانے پیسے ہوتے ہیں کہ چاہیے تو چاہیے ورنہ چھ مینے انتظار کریں کوئی ریگولیشنز نہیں اس کے اندر حکومت اسلامی کا کردار ہے اداروں کا کردار ہونا چاہیے اور کیا ہے اپنے بھائی کے معاملے کے اندر گھوسو نہیں ٹانگ میں تڑاؤ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں سنتے جی کسی نے گھر کا سودہ کیا گاڑی لینا ہے تو وہاں جا کر اس کے معاملے میں بول دینا کہ نہیں نہیں اچھا نہیں ہے کوئی بیچنے والے کے سامنے کہ یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی مثال کے دور پر حالا کہ اچھی ہے بلا وجہ عیب نکالنا یا بلا وجہ اس کی اندر معاملے کے اندر معاملہ کرنا البائی اوف البائی کہتے ہیں اسے یعنی ایک بہ میں دوسری بہ یہ بھی منع شمار کے ممکن ہے کوئی بولے جی بولی جو لگاتے ہیں جو ٹینڈر نوٹس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں قیمت لگی نہیں ہوتی ہے وہاں تو ایک بیس پرائز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوگی قیمت تو وہ ہوتی ہے جو آخری بنتی ہے یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوگا اور اس معاملے میں آکر ٹانگڑا دینا یہ غلط ہے ایک اور چیز جو کانٹریک کرتے ہوئے بہت زیادہ منع کی گئی ہے وہ ہے قسم کھانا بار بار قسمیں کھانا کہ تم خبردار خبردار تم بہت زیادہ قسمیں مت کھاؤ اپنے معاملے میں کیوں قسمیں کھانے سے ممکن ہے کہ سامنے والا متاثر ہو جائے ظاہری طور پر بڑھ جاتا ہے تجارت بڑھ جائے گی لیکن برکت ختم ہو جائے گی بس اوقات ہوتا ہے کہ جی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور لوگ اصل میں اس سے دھوکہ کھاتے ہیں پھر بعض اوقات ظاہری شکل و شمال سے دھوکہ کھالیتے ہیں کہ مجھ جیسا ایک آدمی جس نے ظاہران سنت بھی دھاڑی بھی رکھی ہوئی ہے اور اچھی بات بھی کر رہا ہوں لیکن میں دھوکہ دے رہا ہوں یہ سب سے بڑا نقصان ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اسلام کا یعنی اسلامی لکھ بنا کر دھوکہ دینا یہ اور بڑا گناہ ہے دھوکہ دینا غلط ہے لیکن اس لباس میں دھوکہ دینا اس انداز میں دھوکہ دینا یہ اور بہت بڑا گناہ ہے یہ قسمیں کھانا بار بار اللہ کو بیچ پہ لانا اپنے معاملات میں نہیں معاملہ ہی شفاف ہونا چاہیے منع کیا گیا اور جبکہ ہمارے یہ بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے اچھا پریزنٹیشن تیسری چیز جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے ہورڈنگ ابھی ہم کانٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم کانٹریکٹ سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں ہورڈنگ یعنی احتکار احتکار کا اردو ترجمہ ہے زخیرہ اندوزی کرنا مال کو جمع کر لینا اسلام میں منع کیا گیا بہت زیادہ مال کو جمع کرنا لیکن ایسا نہیں کہ مطلقاً منع کیا گیا کہ بلکل نہیں جمع کرو نہیں کہا گے بھی سیونگز کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر سے اتنی چیز لائیں جو بھی پکیں نہیں اگر آپ زیادہ لاسکنے زیادہ لیں لیکن اتنا لیں کہ دوسروں کا بھی حق چلے جائے تو ہورڈنگ کے درجات ہیں مختلف درجات ہیں ہورڈنگ مطلقاً جو لکھا ہے کہ محتقر ملعون کہ محتقر احتکار کرنے والا ملعون ہے تو وہ ایسا محتقر ہے کہ جو ضرورت کی اشیاء کو احتکار کریں ضرورت کی جو انسان کی ضرورت کی اشیاء ہے اور اس کے بعد اس میں منمانی کر کے اضافی قیمت کے ساتھ بیچیں مثال کے دور میں گندم آٹا چینی آج کے دور میں اور پہلے کے دور میں چونکہ ضروری آدھا ہے زندگی صرف اتنی محدود تھی کہ جی آٹا گندم تھا آج کے دور میں پیٹرول بھی شامل ہے آج کے دور میں بجلی بھی شامل ہے کیونکہ بجلی آپ کی ضرورت کی چیز ہے آج جو ادارے استحصال کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے ایجسمنٹ چارجز لگاتے ہیں فیول چارجز لگاتے ہیں ٹیکسز لگا دیتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا اخلاقی جرم ہے کہ پوزیشن منوپلی پوزیشن ہے اور کوئی نہیں ہے ضرورت کی چیز ہے اس کے اوپر فقہ کرام علماء کرام اگر ضرورت پڑھی گی تو فتوہ بھی دیں گے پھر لیکن چونکہ احتکار کے مختلف درجات ہیں تو اس کے اندر اخلاقیات پہل ہیں میں نے آپ سے کہا نا احکام کی بنیاد اخلاق ہیں ایک انسان کے باہر منوپلی ہے وہ کہہ رہا ہے میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا اب میری مرضی میں جو چاہے کروں یہاں پہ حکومت کا کردار بہت ضروری ہے تو پہلے کے دور میں سے سو اس کی لوگوں کی اور وہ نہیں بیچ رہا ہو اب حکومت اسلامی اس کو پابند کر سکتی ہے کہ بیچو زبردستی بیچ بھی سکتی ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے نہیں بیچ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی محتقر ہو زخیراندوز ہو اور لوگوں کی ضرورت کی چیزوں سے ان کو روک رہا ہو تو پھر حکومت اس کو مجبور کرے گی اسی صورت میں ایک اور حکم بیان کر جاتا ہے اگر وہ اتنا نافق کم آ رہا ہو جو جائز نہیں ہے تو دو صورتیں یا تو دو حکامینی فقہ کرام دو اقوال اسکندر بیان کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے احتکار کیا اس نے مہنگا بیچا اخلاقاً درست نہیں ہے لیکن بیرل بیچنا اس کا درست ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کو صرف قیمت دی جائے گی سمن نہیں دی جائے گی یعنی اس کو ویلیو دی جائے گی اس چیز کی پرائس نہیں دی جائے گی کیا مطلب ہے ویلیو کہتے ہیں مارکٹ ویلیو کو یہ چیز مارکٹ میں کتنے کی ہے یہ چیز سو روپے کی ہے ڈیمانڈ کی صورت میں دو سو کی ہے اگر وہ دو ہزار لے رہے تو بعض فقہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی سفر ویلیو دو دو سو روپے دو اس کی چیزوں کو بیچو اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ بیرل چیز اس کی ہے یہ بیس سکتا ہے خریدنے والا خرید رہا ہے ہاں اگر وہ انتہائی مجبور ہے اور ایسی چیز ہے کہ جو ضرورت کی ہے یعنی اگر لوگوں کو نہیں ملی اور وہ لوگ حلاق ہو جائیں مثال کی طور پر تو پھر تو اس سے لینی اور بیچنا ہے لیکن قیمت کیا دیں باس کہتا ہے کہ نہیں سمن دی جائے گی سمن یعنی جو وہ پرائس تاہہ کرے گا کہ مالک وہ ہے تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں میں ہر بات نہیں کرے آپ یہاں سے باب جھوڑ لیں ہمارے پیٹرول کا مسئلہ دیکھ لیں ہمارے بجلی کا مسئلہ دیکھ لیں ہمارے آٹے چینی کا مسئلہ دیکھ لیں ہمارے اور چیزوں کا مسئلہ دیکھ لیں ساری بنیادیں یہی ہیں کیا ہیں بیجائیں انویسٹر کا آنا مارکٹ کا ریگولیشنز کے بغیر ہونا یا ریگولیشنز ہیں بھی تو اس کے پر عمل درامت نہ ہونا ہماری حکومت تو میں نے کہا نا کہ بس الحمدللہ نام کے مسلمان ہیں حکومت اسلامی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ مولوی حکومت کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کوئی مومم شخص حکومت جو بھی کرے وہ دیندار ہو متدین آدمی حکومت اسلامی چلائے حکومت اسلامی یا اسلامی جمہوریہ نام رکھنے سے اسلامی حکومت نہیں ہوتی ہے حاکم پہ اسلامی ہونا ضروری ہے پھر چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو تو بس یہ ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل اگر ان مسائل کو حل کر دیا جائے یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی جلدی باتیں بتائی ہیں آپ کو آپ یقین کریں ہم جو رو رہے ہیں آج ہمارے پیسے کی ویلیو ختم ہو رہی ہے مہنگائی پڑھ رہی ہے غربت آ رہی ہے یہ سارے مسئل ہو جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جب تک اخلاق اسلامی کو نہیں بتایا جائیں جب ہماری آمال میں میرے اپنے نجی معاملات میں اور معاشرتی معاملات میں اخلاق اسلامی کی رہایت نہ کروں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا پھر یہ سارے مسائل آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے چل لوگ امیر ہوتے ہیں چل لوگ میں پاس ووایدہ اور ایک اکثر ایک بڑی تعداد ہے جو نقصان میں آتی ہے اور یہ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں شیعہ سنی دونوں ایسی روایات ہیں جو دونوں میں یعنی صحیح بخاری میں موجود ہے تو وسائل شیعہ میں بھی موجود ہیں ایسی روایات ہیں کہ جو شیعہ کہتے ہیں سنی نہیں کہتے ہیں شیعہ نہیں کہتے نہیں یہ دونوں روایات ہیں ہاں الفاظ الگ ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ دونوں طبقوں کا دونوں مکاتب کا سلسلہ روایات مختلف ہیں امامیہ کے نزدیک جو روایات کا سلسلہ ہے وہ کیا ہے چھٹے امام امام صادق انہوں نے روایت کے اپنے باب امام باقر سے امام باقر نے امام زلالدین سے امام زلالدین نے امام حسین سے امام حسین نے امام علی سے امام علی نے رسول اکرم سے یہ سلسلہ ہے فقہ اہل سنت میں جو سلسلہ روایت ہے وہ اور دیگر صحابہ کرام اور اس کے بعد وہ طبع تابعین پر تابعین پر صحابہ کرام جزبان اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پر رسول اللہ کرم سے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ہے کہ بعض جگہ اختلاف روایات بھی ہیں یہ جو روایات احتکار کی تسلسل کے ساتھ روایات شیعہ سنی کتابوں میں تسلسل کے ساتھ روایات بیجنفع کی تسلسل کے ساتھ روایات ہیں یہ اناردی کی یعنی میڈل مین کی میڈل مین کے غلط رول کی میڈل مین ہونا غلط نہیں ہے میڈل مین کا غلط رول جو آج کا نوانے سب سے زیادہ غلط رول ہے وہ غلط ہے تو الحمدللہ آج ہمیں توفیق رہی کہ آج ہم نے سب سے پہلے تو اپنا ریکیپ کیا ہے اور اس کے بعد جو اہم ترین چیز تھی جو ایک انڈرسٹیننگ کے لیے میں نے آپ کو بات بتائی حکم مولوی کیا ہوتا ہے حکم رشادی کیا ہوتا ہے کسی بھی معاملے کو ہم دیکھتے تو ایک حکم وضعی قیدبار سے دیکھتے ہیں حکم تکلیفی قیدبار سے دیکھتے ہیں ایتھکس کی وائلیشن کے صورت میں کس طرح سے معاملے کو دیکھیں گے جیسے میں نے اس کے بہت سے ایسا معاملاتیں اخلاقاً جائز نہیں ہیں ممکن ہے تکلیفاً وہ حرام ہو لیکن وضعی طور پر معاملہ کرنا ٹھیک ہو بیچا اس نہ ٹھیک ہے دو سو کی دوہدار کی پیچی ٹھیک ہے بیچ تو سکتا ہے لیکن تکلیفاً وہ معاملہ کرنا حرام تھا آپ کو سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں کسی کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ کو تفصیل کر سکتے ہیں شریعہ میں جائز ہے منافع کی کوئی شرحی ہمارے کل کا سوال ہے جب ہم پروڈکٹ کو بات کریں گے تو اس کے اندر آلٹریشن کو اور اور پرائسنگ یا پروفٹ میکسیمائزیشن کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے تو یہ ہمارے اگلے کل کے لیکچر کے اندر ہم تین چیزیں کور کریں گے پروڈکٹ ریلیٹڈ ایتکس کونٹریکٹنگ پارٹیز ریلیٹڈ ایتکس مارکٹنگ ریلیٹڈ ایتکس اور آفٹر سے ریلیٹڈ ایتکس تو کائنڈلی آپ لوگ ٹائم پر آئیے گا تاکہ ہم کل کوئی ریکیپ نہیں کریں گے پیچھے نہیں جائیں گے براہ راست شروع کریں گے تاکہ ہم کل اپنا موضوع تمام کر سکیں ایک پرتبہ پھر میں شکریہ دہ کرتا ہوں آپ سب کا السادق کی انتظامی ہے جنہوں نے ان پروگرام کا انعقاد کیا اور یقینہ یہ وقت کی صورت ہے ایسا پروگرام خود بھی آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ موٹیویٹ کریں انشاءاللہ کہ وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں سنیں پڑھیں اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے کسی ایک کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے اپنے معاشی نظام کی بہتری کے لیے ہیں وصل اللہ علیہ محمدی وعلیہ الطاہرین السلام علیکم جمین ورحمت اللہ